اسلام علیکم آپ کی اچھی صحت آپ کی سکن سے نظر آ جاتی ہے ایک چمکتا ہوا چہرہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہے آج ہم آپ کو سکن کی دیکھ بال سے جڑی ساتھ اام غلطیاں اور ان کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلی غلطی جو کہ آپ کرتے ہیں جب آپ اپنی سکن کے اوپر کریم رگڑنے کے لئے دباؤ ڈالتے ہیں تو اس سے آپ کی جلد میں کھچاؤ اور فرکشن ہو جاتا ہے یہ آپ کی سکن میں کالیجن کو بریک تو کرتا ہی ہے آپ کی جلد پر رنگلز آ سکتے ہیں اور آپ کی سکن ڈھیلی ہو سکتی ہے اس لئے زور سے رگڑنے کی بجائے جو بھی پروڈکٹ آپ استعمال کرتے ہیں اسے آہستہ آہستہ اپنے جلد کے اوپر تھپ تھپ آئیں اس طریقے سے کسی بھی فرکشن کے بغیر آپ کی جلد کریم یا سیرم کو زیادہ گہرائی سے جذب نہیں کر پاتی کریم رگڑنے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ وقت لگے گا لیکن آپ کی جلد بہتر طریقے سے اس کی حفاظت کر پائے گی دوسری غلطی ہے اپنے تکیہ کے کور کو بار بار نہ بدلنا اگر آپ اپنے تکیہ کے کور کو مسلسل نہیں بدلتے ہیں تو ان پر ڈیڈ سکن سیلز پسینہ تیل اور دھول کی ایک پرت جمع ہو جاتی ہے اس طرح کے گندے تکیہ میں بیکٹیریاز ہو سکتے ہیں جس سے سکن الرجی یا پھر انفیکشن ہو سکتا ہے اس لئے اپنے چہرے کی جلد اور بالوں کی حفاظت کے لیے ہفتے میں کمز کم دو سے تین بار تکیہ کے کور کو ضرور بدلئے تکیہ کے کور کو گرم پانی سے دونے سے تمام در بیکٹیریاز اور جرمز ختم ہو جاتے ہیں تیسری غلطی ہے کہ الگ الگ ٹاول کا یوز نہ کرنا دوسروں کے ساتھ ٹاول شیئر کرنا یا پھر چہرے اور جسم کے لیے الگ الگ ٹاول یوز نہ کرنا سکن انفیکشن پھیلا سکتا ہے یہ جرمز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں چہرے کی بہتر جلد کے لیے آپ کو چہرے اور جسم کے لیے الگ الگ ٹاول کا یوز کرنا چاہیے اور اپنے ٹاول کو بھی مسلسل دھونا اچھی بات ہے چوتھی غلطی ہے بہت زیادہ ایکسولیشن کرنا یا بالکل بھی نہ کرنا ایکسولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جلد کے باہر والی لیئر پر ڈیڈ سکن سیلز کو صاف کرنا بہت زیادہ ایکسولیشن آپ کی جلد کو خراب کر سکتا ہے اور اسے ڈرائی اور دھبے دار بنا سکتا ہے اور وہیں دوسری طرف بہت کم ایکسولیشن کرنا یا پھر نہ کرنا آپ کی جلد کو ڈل بنا سکتا ہے جس سے کہ آپ کے پورز بھی بند ہو جاتے ہیں آپ کی جلد کو ضرورت کے حساب سے ایکسولیشن کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے سنسٹیو سکن کے لیے ہفتے میں ایک بار ہلکے ہاتھوں سے ایکسولیٹ کریں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ ہر دو دن میں ایکسولیٹ کر سکتی ہیں اور نارمل سکن کے لیے ہفتے میں دو بار ایکسولیٹ کریں پانچمیں غلطی یہ ہوگی کہ سکن کیر پروڈکٹ کے انگریڈینٹ کی دیکھبال نہ کرنا عام طور پر سارے پروڈکٹس پر لیبل ہوتا ہے جو پروڈکٹس میں شامل کیے گئے کیمیکلز کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دیتی ہیں اور اس انفرمیشن کو دھیان سے نہ پڑھنا کبھی کبھی نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ پتا کریں کہ پروڈکٹ میں خطرناک کیمیکلز جیسے کارسینوجین، الارجین یا جلن پیادر کرنے والے اجزاء تو شامل نہیں ہیں جو کہ آپ کی جلد کے لیے صحیح نہیں ہیں تو اسی لیے ہمیشہ سیف پروڈکٹ کا ہی یوز کیجئے چھٹی گلتی ہوگی لگتار اپنے چہرے کو دھونا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اپنی چہرے کو بہت زیادہ دھوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے ہاتھوں پر لگی ہوئی امپیورٹی وہ چہرہ دھوتے وقت چہرے کی جلد پر جمع ہو جاتی ہے آپ کے چہرے کا کافی سارا آئل ایک حصے سے دوسرے حصے پر بھی پھیل سکتا ہے اسی لیے لگتار چہرے کو دھونے سے انفیکشن یا پھر ایکنی ہو سکتی ہیں چہرے کی جلد کو رگڑنے یا پھر کھینچنے سے اس کی الاسٹسٹیٹی کم ہو سکتی ہے اور وقت سے پہلے رنکلز ہو سکتی ہیں اسی لیے چہرے کو لگتار دھونے کی آرد بھی ٹھیک نہیں ہے ساتھ میں ہی غلطی ہے اپنا چہرہ ٹھیک سے نہ دھونا اگر آپ اپنے چہرے کو ساف نہیں کرتے تو آپ کی جلد نہ صرف ڈرائی اور ڈل ہونے لگتی ہے بلکہ اس سے پورز بند ہو جاتے ہیں اور جلد میں انفیکشن بھی بڑھنے لگتی ہیں دن میں کم سے کم دو بار اپنے چہرے کو ٹھیک سے ضرور دھویں عام پانی سے دھونا بھی آپ کی جلد میں تازگی بنائے رکھنے میں مدد کرے گا اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ کو اس کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد ہی کسی بھی ہربل پیک لگانے کی ضرورت ضرور ہے یاد رکھئے آپ کی سکن آپ کا سب سے بڑا حصہ ہے اور آپ کے جسم کے باقی سارے حصوں کی حفاظت کرتا ہے اسی لیے اپنی جلد کو ہمیشہ تازگی بھرا رکھنے کے لیے اچھی سکن کے روٹین کو فالو کیجئے